بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام کرونا زدہ ہندووں کی لاشیں مسلمان جلا رہے ہیں خوف کا شکار ہندو ہسپتال سے گھر لے جانے پر بھی تیار نہیں شمشان گھاٹ کے منتظمین اور پجاریوں کا بھی ارتھیاں اٹھانے اور کریا کرم کرنے سے گریز مسلمان پڑوسیوں کے اقدامات کی بھارت بھر میں ستائش جاری وہ ذرا بھی اس کے مطرف ہو گئے ہیں اور ناظرین اکرام ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ انڈیا میں اسلاموفویہ بڑھ گیا ہے مسلمانوں سے نفرت کی بازگشت خلیجی ممالک تک پہنچ گئی ہے ناظرین اکرام بھارت میں کرونا سے موت کا خوف ہندووں کے دلوں میں اتنا بیٹھ گیا ہے کہ وہ اپنے ہی بہن بھائیوں اور سگے رشتہ داروں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگنے لگے ہیں بھارتی پولیس اور شمشان گھاٹ کے منتظمین بھی کرونا زیادہ لاشوں کی ارتھیاں اٹھانے اور ان کا انتم سنسکار یا کریا کرم کرنے سے گریز کر رہے ہیں لیکن ایسے میں کرونا سے متاثرہ ہندووں کی لاشیں اٹھانے کے لیے ان کے مسلمان پڑوسی اور دوست آباب بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مدد کو پہنچ رہے ہیں اور لاشوں کو نہلات دھلا کر پھولوں سے لاد کر آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر شمشان گھاٹ لے جا کر ان کی چتاؤں کو آگ لگا رہے ہیں ناظرین اکرام عام حالات میں ہندو پندت اور پجاری ہندووں کی جنازے یا لاشوں کو شمشان گھاٹ لے جانے اور چتا کو آگ لگانے اور چتا کی راکھ کو مٹکی میں ڈال کر بھیجنے کے پورے پروسیس میں کسی بھی مسلمان کی شمولیت کو نہوست سے تعبیر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ہندووں کی لاشوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے لیکن کرونا نے خود مرنے والے ہندووں کو انہی کے پیاروں اور قریبی آئیزہ اور اقارب کے لیے اچھوت بنا دیا ہے ناظرین اکرام واضح رہے کہ کرونا وائرس کی آڑ میں پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو تشدد اور نفرت سمیت سماجی اور معاشی بائیکارٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس سے ایک درجن سے زائد مسلمان شہید بھی ہو چکے ہیں لیکن جب کوئی ہندو کرونا سے مر رہا ہے تو اس کی ارتھی اٹھانے اور چتہ جلانے کے لیے بھی ہندووں کے انکار کے بعد صرف بھارتی مسلمان ہی مدد کر رہے ہیں ناظرین اکرام راج دانی دیلی اور کشمیر سمیت راجستان، ہریانہ، پنجاب، بیہار، اتر پردیش، ہماچل پردیش، مدیہ پردیش، چھتیس گڑھ، بنگال، کرناٹک، گجرات، کرالہ سمیت، آندھرا اور تلنانگا میں اب تک پینتیس ایسے واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں کہ جن میں کرونا یا اس کے شبے میں ہلاک ہندووں کی لاشوں کو ان کے والدین، بھائی، بہنوں یا سگے رشتہ داروں نے پھینک دیا یا ہسپتال سے وصول کرنے اور آخری رسومات کی ادائیگی سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر انہوں نے ان کا کریا کرم کیا اور لاشوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو جائیں گے ناظرین اکرام گجراتی لکھاری دلیپ جھروکا نے بتایا کہ فہران کون اور افسوسناک خبر بھاؤ نگر سے ملی ہے کرونا سے ہلاک ہونے والی ستر برس کی ہندو برہمن خاتون اپنے دو بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی اور اس کی کرونا سے موت واقع ہو گئی لیکن ماں کی موت کی خبر سنتے ہی اور اس کے دونوں بیٹوں نے جو ہیروں کی کٹنگ کا کام کرتے تھے اپنی ہی ماں سے دوری اختیار کر لی اور اس کی لاش اٹھانے گھر لانے اور کریا کرم کرنے سمیت اس کی چتہ جلانے سے بھی انکار کر دیا اسی طرح اس خاتون کے بھائی بینوں اور دیگر رشتہ داروں نے بھی اس لاش کو لینے اور آخری رسومات کی ادائیگی سے انکار کر دیا اس کی خبر جب گھانچی وارڈ کے مسلمانوں کو ہوئی تو کم از کم پچاس مسلمان نوجوانوں نے اپنے محلے کی اس معمر ہندو خاتون کی لاش گھر لانے اور عزت و احترام کے ساتھ آخری رسومات کی ادائیگی کا فیصلہ کیا اور اس پر عمل کیا ناظرین اکرام ٹائم آف میڈیا جیسے موکر جریدے نے بھی مسلمانوں کے اس اسنے سلوک کو انتہائی سے رہا ہے اور اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ بھارت بھار میں قریباً ہر ریاست سے ایسی متعدد خبریں اخبارات اور میڈیا کی زینت بن رہی ہیں جس میں کرونا زدہ ہندووں کی ارتھیاں مسلمانوں نے اٹھائیں اور تمام رسومات ادا کی راجستان کے علاقے بجرنگ نگر میں ایک عورت کینسر سے فوت ہو گئی لیکن علاقے میں افواہ اڑا دی گئی کہ راجندرہ کی موت کرونا وائرس سے ہوئی ہے جسے مقامی ہندووں میں زبردست خوف و حراس پھیل گیا اور انہوں نے راجندرہ کی لاش کو گھار لانے اور اس کی ارتھی اٹھانے سے منع کر دیا کہ علاقے میں اس سے وائرس پھیل جائے گا اس پر مقامی مسلمانوں نے راجندرہ کی لاش کو آخری رسومات کے لیے تیار کیا اور اس کی ارتھی اٹھا کر شمشان گھاٹ تک مہنچائی اور چتہ کو آگ بھی خود لگائی اس وقت شمشان کا پجاری بھی کرونا کے خوف میں مبتلا تھا ناظرین اکرام اسی طرح حیدر آباد سے ملی اطلاع میں مقامی لکھاری نے بتایا ہے کہ خیر آباد کے علاقے میں پچاس سالہ وینو مدی راج کی ٹی بی کے مرض سے موت ہو گئی تھی لیکن کہا گیا کہ وینو کی موت کرونا وائرس سے ہوئی ہے اس پر تمام ہندو رشتہ دار اور خود وینو کے گھر والوں نے اس کی لاش اٹھانے اور ٹھکانے لگانے سے منع کر دیا جس پر پولیس نے بھی ویبسی کا اظہار کیا اور میوسپل کمیٹی کے حکام نے بھی وینو کی لاش لینے سے منع کر دیا جب تمام اطراف سے انکار ہو گیا اور کوئی بھی آگے نہ آیا تو پھر علاقے ہی کے پانچ مسلمان نوجوانوں نے سامنے آ کر اس کی آخری رسومات ادا کی اس عمل کی تلنانگا کے وزیر تاریخ رامہ راو نے بھی ستائش کی ہے ناظرین اکرام ریپورٹ کے مطابق ان پانچ مسلمان نوجوانوں کے نام صدیق بن سلام محمد ماجد عبد المقتدر محمد احمد اور شیخ قاسم ہیں انہوں نے مقامی پولیس سے آخری رسومات اور ارتھی اٹھانے کی اجازت لی اور وینو کے خاندان کے ارکان کے ساتھ ارتھی جلوس میں شامل افراد کے لیے کھانے پینے کا بھی احتمام کیا جس کی پورے بھارت کے میڈیا میں شائع خبریں شائع ہوئیں اور مسلمانوں کے اس طرز عمل کی تعریف کی گئی ناظرین اکرام دوسری جانب بلند شہر اتر پردیش سے ملی مصدقہ اطلاع میں مقامی صحافی نریش پانڈے نے بتایا کہ گوتم بودھ نگر میں رہنے والے ہندو برامن پجاری روی شنکر کی کرونا سے موت ہوئی تھی اور پڑوسیوں سمیت رشتہ داروں نے اس کی ارتھی اٹھانے اور شمشان لے جانے سے انکار کر دیا تھا ایلو حجت کے بغیر روی شنکر کی لاش کی آخری رسومات انجام دیں بھارتی مصنفہ زینب سکندر نے اس واقعہ کی ویڈیو کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیا اور کانگریس کے صفحے اول کرانما شیشی تھرور نے بھی بھارت بھر میں مسلمانوں کی جانب سے ہندووں کی ارتھیاں اٹھانے اور ان کی آخری رسومات کی ادائیگی کی تعریفیں کی ہیں ناظرین اکرام دوسری جانب انڈیا کے دار الحکومت نئی دیلی میں مارچ کے وسط میں تبلیغی جماعت کے ایک اجتماع کے بعد تبلیغی جماعت کے چار ہزار سے کارکنان چار ہزار سے زیادہ کارکنان کوئڈ نائنٹین وائرس سے متاثر پائے گئے ملک میں کسی ایک مقام سے کرونا وائرس پھیلنے کا یہ واحد سب سے بڑا واقعہ تھا تبلیغی جماعت کا یہ واقعہ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک نئی مہم کا سبب بن گیا کئی ٹی وی چینلوں نے اسے ملک میں کرونا پھیلانے کی ایک دانستہ سازش قرار دیا تو کسی نے اس واقعہ کو کرونا جہاد کا نام دیا ملک میں کچھ حلقوں کی جانب سے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے ملک کی مسلم آبادی باقی آبادی کو کرونا سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے اس سے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف کرونا سے متعلق فیک نیوز یعنی غلط معلومات کی ایک لہر چل پڑی ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائے جانے کا اثر یہ ہوا کہ کئی گاؤں کسبوں اور شہروں میں مسلمان سبزی فروشوں اور دکانداروں سے سودا لینا بند کر دیا گیا کئی رہائشی بستیوں میں مقامی لوگوں نے مسلمانوں کے آنے پر پبندی لگا دی احمد آباد کے ایک ہسپتال میں مسلم مریضوں کے لیے الگ وارڈ بنا دیا گیا اور میرٹ کے کینسر ہسپتال نے مسلم مریضوں کا کرونا کے ٹیسٹ کے بغیر علاج کرنے سے انکار کر دیا ناظرین اکرام صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ خود وزیر اعظم نرندر مودی کو مداخلت کرنی پڑی گزشتہ اتوار انہوں نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ کوئٹ نائنٹین کسی پر حملہ کرتے وقت اس کی نسل مذہب رنگ ذات زبان اور اس کی سرحد نہیں دیکھتا ناظرین اکرام ان کی اس ٹویٹ کے ساتھ پولیس نے بھی سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلوں پر فیک نیوز اور نفرت انگیز پیغامات اور ویڈیوز پر نظر رکھنا شروع کر دی اور بعض جگہوں پر بھی کاروائی کی لیکن انڈیا میں اب مسلمانوں کے خلاف پھیلی نفرت یہاں سے نکل کر خلیجی ملکوں میں بھی پہنچ گئی عرب اور خلیجی ملکوں میں تقریباً نوے لاکھ انڈین شہری کام کرتے ہیں متحدہ عرب امارات میں ان کی آبادی کل آبادی کا 27% سے زیادہ ہے تقریباً دو ہفتے قبل دبائی میں آلہ عوضے پر فائز پریتی گری نے ایک ٹویٹ میں تبلیغی جماعت کے بارے میں کہا یہ کون لوگ ہیں اور ان کا مشن کیا ہے کہ کیا یہ پورے انڈیا میں جراسیمی جہاد پھیلانے کی سازش ہے اگر یہ خود کو حکام کے حوالے نہیں کرتے تو ملک کو بچانے کے لیے ان کا انکاؤنٹر میں ہلاک کر دینا ہی واحد راستہ ہے ناظرین اکرام اسی نفرت کے دوران سورب نے ایک ٹویٹ کیا جس کا سکرین شارٹ سوشل میڈیا پر شیئر بھی ہو رہا ہے اس میں لکھا کہ مشرق وستہ کے ممالک جو کچھ بھی ہیں وہ ہم انڈینز کی وجہ سے ہیں جس میں اسی فیصد ہندو شامل ہیں ہم نے کودے کے دھیر سے دبائی جیسے شہر کو کھڑا کیا ہے اور اس بات کی عزت یہاں کا شاہی خاندان بھی کرتا ہے ان سکرین شارٹس کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند الکسیمی نے رد عمل میں ٹویٹ کیا کہ شارجہ کے حکمران شاہی خاندان کی شہزادی ہند الکسیمی نے متنبع کرتے ہوئے کہا کہ حکمران شاہی خاندان انڈیا سے بہت قریب ہے لیکن آپ کا یہ برطاو قابل قبول نہیں یہاں سبی کو ان کے کام کا پیسہ ملتا ہے کوئی مفت کا کام نہیں کرتا آپ اس سرزمین سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں اور آپ کسی کی تضحیق کر رہے ہیں آپ کی تضحیق کا جواب دیا جائے گا ناظرین اکرام اسی طرح کی دیگر کئی ٹویٹس کی گئیں ناظرین اکرام آنے والے دنوں میں انڈیا میں مسلمانوں کے خلاب نفرت کی موجودہ لہر میں کوئی کمی آئے گی یا نہیں اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے لیکن یہ پہلی بار ہے جب انڈیا میں حکمران بی جے پی اور ہندو طوا کے علم برداروں نے یہ محسوس کیا ہے کہ انڈیا کی اندرونی سیاست کے بین الاقوامی مضمیرات بھی ہو سکتے ہیں